تو ماشاءاللہ یہ پودا تو بہت پیار ہے دیکھیں اس کے نیچے بھی فروٹ لگا ہوا ہے تو اسلام علیکم دوستو یہ انجیر ہے میں آج لگانے لگا ہوں انجیر کی کلم تو جنوری جو دس طریق ہے جنوری کی تو پہلے مہینے کی دس طریق ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کلم کیسے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والی کلم میں نے یہاں سے کاٹی ہے تو ماشاءاللہ یہ پودا تو بہت پیار ہے دیکھیں اس کے نیچے بھی فروٹ لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اسے لگاتے ہیں کیسے اس کی گروت کرتے ہیں جنوری ہے جو آج دس طریق جنوری کے پہلے مینے کی دس طریق ہے تو ابھی ہم اس کو کلم کو لگائیں گے اور پھر کہاں پہ رکھنا ہے میں آپ کو سارا پروسیزر بتاتا ہوں کہ کلم سے کیسے انجیر تیار کی جاتی ہیں تو چلو آئے دیکھتے ہیں اسے ہم رموف کر دیں گے یہ جو انجیر ہے اسے نا ایسے توڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ وایٹ والی انجیر ہے وایٹ والی بہت پیاری بریٹی ہے یار ایک جو ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے یہ ارانی انجیر ہے وایٹ تو آپ کو پکی دھاؤں گا اس کا ریزلٹ وایٹ انجیر کا تو چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں نیچے کریں جی کیمرہ نیچے بیٹھ جائیں نیچے بند کر دو مووی تو یہ یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم کلم اس کی کاٹ دیں گے یہاں سے تقریباً 6 انج کی کلم چلے گی 6 انج کی وہ پکڑائیں بیٹا تو ایسے جو ہم جو نیچے سے ہم اس کی گروت کریں گے اسے لکھائیں گے یہ دیکھیں پانی ڈال کے ابھی اس کو رکھیں گے شیڑی ایری میں موسیقی موسیقی تو دیکھیں یہ ہم نے ابھی کلمیں لگا دی ہیں انجیر کی تو ابھی ہم اسے رکھیں گے شیڑ میں شیڑ ہم نے بنایا پولیتھین لگا کر وہ وہاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ شیڑ ہے جی تو آپ چھوٹا بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں میں نے تو اس میں سبجییں بھی کاشت کی ہیں یہ دیکھیں کافی بڑا شیڑ ہے تو اس میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جلدی جو داب جو ہوتی ہے اس کی داب لگاتے ہیں انجیر کی جلدی گروت کر جاتی ہے اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس میں ہم رکھ دیں گے یہاں پہ بہت ہیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی ہم نے نا اس میں ابھی رکھ دی ہیں یہ اپنے جو شاخیں دی انجیر کی دوستو یہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ہیٹ کی وجہ سے یہ گروت کریں گی تو ابھی آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اپرل کے موسم میں یا اس سے پہلے بھی آپ کو جلکی دکھا دیں گے ان کی تو دیکھتے ہیں کیسی گروت کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا انجیر کا پودہ ہے جو کتنا خوبصورت بن گیا ہے کتنی زبردست گروت کیسنے کی آئی بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو دیکھیں دوستو ابھی جو یہ جو ہے آنکھ بنا رہا تھوڑی سی تو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ بھی ہے تو یہ کچھ ایسے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی یہ فروٹ بھی ساتھ نکال لیتا ہے یہ پودہ سٹارٹنگ میں ہی فروٹ نکال لیتا ہے تو یہ جو ہے نا انجیر لگی یہ چھوٹی سی بڑی ہو جائیں گی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ بہت زبردست گروت ہے اس کی انجیر کی یہ جو وائٹ انجیر کے پودے ہیں اور میں نے کچھ بلیک انجیر کے بھی لگا رکھے ہیں تو یہ ہے ٹرنل جو میں نے لگایا وہ اس میں کچھ میں نے سبجییں کاشت کی ہیں جیسے مرچ ہے اور ٹماٹر بھی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ انجیر کتنی پیاری ہے زبردست ماشاءاللہ اس کی بھی بہت زبردست کروت ہو رہی ہے تو یہ بھی میں گھاس جو اس میں اگا ہوا ہے یہ ہٹا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا ٹرنل میں نے لگایا یہ دیکھیں یہ ہے ٹماٹر ٹماٹر کے پودے ہیں ٹرنل میں سے باہر جا رہا ہوں تو اس کی الگ ویڈیو بن رہی ہے یہ اورنج کا پودہ ہے گرفٹنگ پلانٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فلاور کے پودے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اور یہ دیکھیں یہ بھی اکے میں نگرہ سلاوٹا یہ والا فلاور نکال لیں ابھی ایسا ٹرنل آپ بھی لگائیں دوستو شیڈ جو ہوتا نا پودوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سردیاں میں خاص کار کے جو شیڈ ہوتا ہے نا یہ پودوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے یوفوربیا یہ ہے یوفوربیا فلاور کچھ کل میں میں نے اس کی لگائی تھی یہ دیکھو فیلحال یہ بھی انجیر کی تھوڑی سی ویڈیو آپ کو اور دکھائیں گے تو